موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم شاید اللہ فرصت آپ دیکھیں نیشنل ار انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ایڈلائن گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے سنشائن پروپٹیز انفرادیولیپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین میاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم ایچ ایم ڈی ای اپروف گیٹیڈ کمیونٹی ایٹ شاہد نگر ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا بینچر 100 فیڈ روڈ سے کنیکٹیڈ 40 فیڈ بیٹی روڈ تمام تر سہولیات سے آرازتہ ایلیکٹریسٹی ڈرین ایچ واتر ٹینک 24-7 سیکیوریٹی بانک لون اپروف پروڈجیکٹ آپ کا انویسمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا پلوٹ بک کرائیں سنشائن پروپٹیز انفرادیولیپرز ایل بی نگر اوپل ہیدربار ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس ازان انٹرنیشنل سکول کے قریر موڈن فلیٹ کے خواہش مند اور خریدداروں کے لیے ایک سنہری موقع صرف پندرہ لاکھ روپے ڈاؤن پییمنٹ کیجئے بقایہ 18 مہینوں میں 5 اکسات میں ادا کیجئے تیرہ سو بیس ایس ایف ٹی پر مشتمل ایمنٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ جس میں 24-7 چلنے والی تیم لفٹیں کار اور بائک پارکیں گا ہر فلیٹ کے لیے قربانی کے لیے مقصود جگہ اور سہولت پندرہ لاکھ ڈاؤن پییمنٹ کے ساتھ یہ پیشکر شروعات کے صرف پندرہ فلیٹ کے خریدداروں کے لیے لیگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بیسائیڈ ڈارو سلام بینک ٹولی چوکی ہیدربار معمولی حملے کا بھی بیانک جواب دیں گے ابراہیم رئیسی نے بھی اسرائیل کو وارننگ کہا اگلا حملہ محدود نہیں ہوگا رئیسی کی پوٹین سے بات چیت ریشین صدر نے کی ایرانی حملے کی تعریف کہا ایران میڈلیسٹ میں استحقام پہ ستون ہے جارڈن کو اسرائیل ایران جنگ کا میدان بننے نہیں دیں گے تنقیدوں کے ویڈ شابدلہ کا بیان کہا ملکی سیکیورٹی سب سے زیادہ اہم ہے ایران کے حملے میں تین فوجی ایڈوں کو بھاری نقصان پہنچا اسرائیلی وار ریسیرچر نے فوج کے داعوں کی قلعہ ہی کھول دی غازہ میں چھپن فلسطینی جام بہق ہزباللہ نے فوجی ایڈوں کو نشانہ بنایا نئیم قاسم نے کہا اسرائیل کا زوال تیز ہو چکا جنبندی باتچیت میں رکابتیں پیدا ہوئیں قطر نے کیا القرار ایٹلینی اسرائیل سے کہا فوجی سیز فائر کرے خلیج کے کئی ملکوں میں سہلاف سے زندگی درہم برہم یو اے ای میں پچھتر سال کی سب سے زیادہ باری دوبائی ائرپورٹ ٹپ کئی فلائٹس متاثر کرنمول کانگرس کا مینیفیسٹ ہو جاری سی اے اے برخواست کرنی دس پری سیلنڈرز دینے کا بادہ وزیراعظم نے آسام نے کہا پورے ملک میں موڈی کی گیارنٹی چل رہی ہے پہلے مرحلے کے لیے کیمپین ختم جمعہ کو ووٹ ڈالے جائیں گے ایک سو دو لوگ سوہ سیٹوں کے علاوہ اروناچل اور سکی میں سمبلیوں کے لیے بھی ووٹنگ ہوگی ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیا چلتے ہیں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے معمولی حملے کا بھی سخت اور بھائیانک جواب دیا جائے گا اس طرح میڈلیس میں ایک بڑی جنگ کے اندیش ہے بڑھتے جا رہے ہیں صدر رئیسی نے سالانہ آرمی پریٹ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اسرائیل میں ایران کے حملے سے تنہوں کافی بڑا ہوا ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کا جواب دے گا حالانکہ اس کے اتحادیوں کی طرف سے اس پر دباؤ ہے اس سلسل میں سفارتی کوششیں بھی ہو رہی ہیں برطانیہ کی وزیر خارج ڈیویڈ کیمرو نے اسرائیل کا دورہ کیا اور نیتن یاہو سے ملاقات کی یہ مضبوط جواب دیا گیا اسرائیل نے پہلی اپریل کو سیریا کے دمشق میں ایرانی کانسلے پر حملہ کیا تھا جس کا جواب دینے کے لئے ایران نے یہ حملہ کیا رئیسی نے کہا کہ آپریشن طوفان اقصہ کے بعد دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ آپریشن سچا وعدہ سے صحیحونی حکومت کا جھوٹا دب دبا ڈھائے گیا ہے اس حملے کو محدود قرار دیتے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ایران چاہتا تو بہت بڑا حملہ کر سکتا تھا جس سے اسرائیل میں کچھ بھی نہیں بچتا رئیسی نے وارن دی کہ ایران کا عدلہ حملہ محدود نہیں ہوگا رئیسی نے اسرائیل کے اتحادیوں پر تنقید کیا اور کہا کہ جو بھی ظالم اور مجرم سے تعلقات قائم کر رہا ہے اسے شہر مانی چاہیے برطانی کے وزرخواہ جو ٹیویڈ کیمرو نے طلبی پہنچتے ہوئے کہا کہ یہ وقت ہے کہ اسرائیل سے یہ جہتی کا اظہار کیا جائے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم تناؤں کم کرنے میں کامیاب ہوں گے ایران نے ریڈ سی میں اپنے جہازوں کو تینات کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ ایران کی کمرشل شپس کی حفاظت کی جا سکے نیوی کمینڈ شہرام ایرانی نے کہا کہ ایران نیوی ایران کی کمرشل جہازوں کی حفاظت کے لئے ایک مشن پر ہے اور اس مقصد سے خلیج ادن میں جہاز تینات کیے جائیں گے اس کے لئے جمرام جہاز پھیجا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ ایران دوسرے لوگوں کے یعنی دوسرے ملکوں کے جہازوں کی بھی حفاظت کرے گا حالی ارسل میں ریڈ سی میں ہوسیوں نے کئی جہازوں خاص طور پر اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں پر حملے کیے ہیں جارڈن کے شابداللہ نے کہا کہ جارڈن اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا میدان نہیں بنے گا اسرائیل پر ایران کے حملے کو روکنے کے لئے جارڈن نے مدد کی تھی اس کے لئے جارڈن پر بعض گوشوں کی طرف سے تنقیدیں کی جار رہی ہیں جن میں خود جارڈن کے عوام بھی شامل ہے جارڈن ساؤدی عرب اور یو ای جیسے خلیج ملکوں نے اسرائیل پر ایران کے حملوں کو روکنے میں اپنے اتحادیوں کی مدد کی تھی جارڈن کے شابداللہ نے کہا کہ وہ ملک کی سیکیورٹی اور خودمختاری کو تمام دوسری باتوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ جارڈن کا مقصد اسرائیل کی حفاظت سے زیادہ اپنی خودمختاری اور آزادی کی حفاظت ہے جرمن وزیر خارجہ کے ساتھ برلن میں خطاب کرتے ہوئے جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے کہا کہ ہم تنوبہ ہانے کے خلاف ہیں رئیسی نے ایران کے جائز ڈیفنس پر رئیسی کے تعمیلی سٹانٹ کی تعریف کی اور کہا کہ ایرانی صفارتی مشن پر اسرائیل کا حملہ عالمی قانونی کی خلاف ورزی تھا اور اس سے عالمی امن کو خطرہ پیدا ہوا رئیسی نے یون سیکیورٹی کانسل اور دوسرے عالمی اداروں کی بے عملی پر تنقید کی ریشن صدر نے اس موقع پر ایران کے آپریشن کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ جار طاقت کو سزا دینے کا بہترین راستہ ہے پوٹین امریکہ اور بعض مغربی ملکوں کے رویے پر تنقید کی اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران میڈلیس میں استحکام اور سیکیورٹی کا ایک ستون ہے غازہ کی وزارت سیرت نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران الگ الگ مقامات پر شیقت لیام کیے نواسی زخمی ہوئے ایک بیان میں وزارت سیرت نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے الگ الگ علاقوں میں کئی کارہ وائیاں کی سات اکٹوبر دوہزار تیس کے بعد سے غازہ میں جانباق ولستینیوں کی تعداد تین تیس ہزار آٹھ سنی نیانوے ہو گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد بڑھ کر چھہتر ہزار چھہ سو چون سٹھ ہو گئی ہے ایناڈیب نیشنز کے بچوں سے متعلق ادار یونیسیف نے کہا کہ غازہ میں بچوں کی کٹی پھٹی لاشیں اسرائیل کی بربریت کا مو بولتا ثبوت ہے یونیسیف کی ترجمان نے کہا کہ انہوں نے غازہ کا دورہ کیا جہاں ہر دس منٹ میں ایک بچہ شہید یا زخمی ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ بچوں کے قتل اور ان کی معذوری کو روکنے کا ایک راستہ یا واحد راستہ جنگ بندی ہے اور انہوں نے کہا کہ زخمی بچوں کی تعداد دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں یونیسیف کی ترجمان ٹیسنگ رام نے کہا کہ نہ صرف ہاسپٹلز بلکہ سرکوں اور کیمپس میں بھی کئی بچے زخمی ہیں حزباللہ نے غازہ کی فلسطینیوں کی تعاید میں نورت اسرائیل میں ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا اسرائیل کے محرون ایربیس پر زبردست دھماکا ہوا حزباللہ نے کہا کہ لبنان میں حزباللہ کمینڈرز کی شہادت کے بعد یہ کارروائی کی گئی اسرائیلی اڈے پر حملے کے بعد وہاں سے دھوان نکلتا ہوا دکھائی دیا اس دورانک ریپورٹ میں کہا گیا کہ نورت اسرائیل میں راکٹ سے ایک حملے میں پانچ اسرائیلی زخمی ہوئے حزباللہ لیڈر شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کے زبال کا عمل تیز ہو چکا ہے شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ فلسطین کی فتح سبر جہاد اور شہادت سے حاصل ہوگی اسرائیلی میڈیا میں ایران کے حملے میں نقصانات کے بارے میں اسرائیلی فوج کے دعووں کو رد کر دیا گیا ہے اور ایک آرمی ریسرچر نے اسرائیلی فوج کے دعووں کی قلعہ کھول دی ہے اسرائیلی جنگوں کے ایک ایک ایکسپورٹ ریسرچر نے ان حملوں کے بعد ہونے والے نقصانات کی تفصیل بتائی اور یعنی تمام جو اسرائیل کے دعوے تھے ان پر سپردہ اٹھایا اوری والکوف نامی اس وار ایکسپورٹ نے کہا کہ ایران کے حملے کے دوران اندازن ایک سو پچاسی شہید ون تھرٹی سکس ڈرونز داغے گئے اس کے علاوہ شہید ٹو تھرٹی کا بھی استعمال کیا گیا انہوں نے اغبار معریف سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی فوج نے درجن و کروز میزائلز اور ایک سو دس بالسٹک میزائلز سے حملہ کیا انہوں نے کہا کہ امریکی فوج نے کم سے کم چھے میزائلز کو روکا اس ریسرچر نے کہا کہ ایران نے اس سے بھی زیادہ خطرناک میزائلز جیسے سیجی خورم شہر خورم شہر فور کا استعمال نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ایران نے ہرمون بیس، نیواتین بیس اور رامون بیس پر حملہ کیا اور تینوں کو نقصان پہنچا اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ صرف نیواتین بیس کو معمولی نقصان پہنچا اور ہرمون بیس میں ایک گاہ پڑا جبکہ رامون بیس پر کوئی حملہ نہیں ہوا ریسرچر نے کہا کہ پانچ ایرانی میزائلز نیواتین بیس پر گرے جس سے سی ون تھرٹی ٹرانسپورٹ ہوای جہاز کو نقصان ہو اور ایک خالی عمارت تباہ ہوئی ایکسپورٹ نے کہا کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری تصویروں کی مطابق صرف ایک ایرانی ڈرون ہرمون بیس سے ٹکرانے میں کامیاب رہا لیکن انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کی ترجمان کا دعویٰ غلط ہے اور انہیں سیٹلائٹ ایمیجز کی حوالے سے بتایا کہ رامون بیس پر حملہ ہوا اور پانچ میزائلز اور ڈرونز سے اسے نشانہ بنایا گیا اور انہوں نے کہا کہ دیمونہ نیوکلو ریاکٹر کی ایک عمارت کو بھی نقصان پہنچا فلسطینیوں نے قیدیوں کا دن منایا اس موقع پر حماس نے ایک پیام میں کہا کہ قیدیوں کی رہائے اس کی ترجیح ہے حماس نے کہا کہ یہ دن ایک ایسے وقت آیا ہے جب اقصہ کے لیے لڑائی ہو رہی اور ہم اپنی زمین اپنے اصولوں اور اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں غازہ جنگ کے ایک سو چورانوے دن پورے ہو چکے ہیں قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خواج شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ غازہ جنگ اور قیدیوں کی رہائی کے بارے میں باتچیت نازک مرحلے میں ہے انہوں نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ باتچیت میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں اور ہم ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اٹلی کے وزیر خواج آنٹونیو تجاری نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ غازہ میں فوجی آپریشنز بند کرے اور انہوں نے کہا کہ غازہ جنگ حماس کے حملے کی وجہ سے شروع ہوئی لیکن اب سیز فائر ضروری ہے انہوں نے جیساون ملکوں کے فورن منسٹرز کی میٹنگ کے موقع پر یہ بات کہی یوکرین نے کہا کہ چرنیت میں رشیہ کے ایک حملے میں تیرہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں یوکرین کے سطح وولڈ امیل زیلنسکی نے مغربی ملکوں سے کہا ہے کہ یوکرین کو ائر ڈیفنس سسٹم دیا جائے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ یوکرین کے پاس ڈیفنس مزائز ختم ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا رشیہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے دوبائی میں شدید بارش اور سلاب سے عام زندگی اولیٹ پلٹ ہو گئی ہے خراب موسم کی وجہ سے انڈیا کے اٹھائیس فلائٹ بھی کینسل کر دی گئی ہیں یو اے کی تمام ریاستوں کے علاوہ پرسی ملکوں جیسے امان اور قطر میں بھی بارش اور سلاب سے عام زندگی متاثر ہوئی امان میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے دوبائی شارجہ اور دوسرے مقامات پر بارشتے ہونے والی تباہی خاص طور پر سڑکوں پر سلاب سے کار بہنے اور یعنی گاریاں بہنے اور ائرپورٹ پر پانی جمع ہونے کے ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں کئی مسافر ان حالات کی وجہ سے پھز گئے ہیں دوبائی دنیا کا سب سے مصروف انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جہاں پر کئی فلائٹس کیانسل کی گئیں اور کئی فلائٹس کو مولا جا رہا ہے اور کئی فلائٹس دیر سے چل رہی ہیں پانچ سو سے زیادہ فلائٹس کو مولا گیا یا پھر وہ متاثر ہوئیں ایمرٹس ائرلائنز نے کہا ہے کہ وہ مسافروں کے لیے چیک ان کو روک رہی ہے دوبائی مال اور مال اف ایمرٹس بھی سلاب سے متاثر ہوئے ہیں میٹرو سٹیشنز پر بھی گھٹنے تک پانی جمع ہو گیا سکولز بند کر دئیے گئے وہرین میں بھی بارش اور سلاب سے عام زندگی درہم برہم ہو گئی انوان کے عودداروں نے اٹھارہ لوگوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی جن میں بچے بھی شامل ہیں اس کے علاوہ کئی لوگ لا پتا ہیں سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ انیس سو انچاس میں بارش کا یعنی بارش کو ریکارڈ کرنے کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سے یو اے ای کے علاقے میں یہ سب سے زیادہ بارش ہے یو اے ای انیس سو اکھتر میں قائم ہوا تھا بتایا گیا کہ دبائی میں اتنی بارش ہوئی جو عام طور پر پورے ایک سال میں ہوتی ہے پاکستان اور افغانستان میں بھی حالی میں بارش تب بہت تباہی ہی آئی ہے دوروں ملکوں میں سو سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور سینکوں گھر تباہ ہوئے ہیں ترنمول کانگرس نے دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ الیکشنز کے لیے اپنا منیفیسٹ ہو جاری کی اور کہا کہ حکومت میں آنے کی صورت میں وہ شہریت قانون میں تبدیلیوں کو برخواست کر دے گی یعنی سی اے ختم کرے گی کانگرس کے علاوہ ڈی ایم کے اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں نے جو انڈیا اتحاد میں شامل ہے ایسا وعدہ کیا ہے بنگال میں بی جے پی اور ترنمول کانگرس کے درمیان ان الیکشنز میں سخت مقابلہ ہے ممتہ بنیج نے کسانوں کے لیے ایم ایس پی کا وعدہ کیا ترنمول کانگرس نے کہا کہ ایگریکلٹس سیکٹر کے بارے میں ایم ایس وامیناتھن کمیشن کی سفارشات پر عمل کیا جائے گا ترنمول نے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو بھی اس سطح پر لائے جائے گا جو عوام برداشت کر سکتے ہیں ترنمول کانگرس نے تمام جوب کارڈ ہولڈرز کے لیے ایک سو دن کے کام کی زمانت کا وعدہ کیا اور کم سے کم اجرت چار سو روپے کرنے کا وعدہ کیا سینئر سٹیزنز کے لیے وظیفہ بڑھانی کا بھی وعدہ کیا گیا ممتہ بنجی نے مینیفیسٹو جاری کیا جس کے مطابق دس مفت الپی جی سیلنڈرز اور پانچ کلو راشن بھی دیا جائے گا وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ وہ دوہزار چودہ میں امید کے ساتھ عوام کے پاس گئے دوہزار انیس میں اعتماد کے ساتھ گئے اور دوہزار چوبیس میں گیارنٹی کے ساتھ جا رہے ہیں وہ آسام کے نلباری میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں موڈی کی گیارنٹی چل رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ نورتیسٹ موڈی کی گیارنٹی کا گواہ ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگرس نے اس علاقے میں صرف مسائل پیدا کیا لیکن بی جی پی نے انہیں امکانات میں تبدیل کیا موڈی نے اگر تلا میں بھی مہم چلائی لوگ سبھائی الیکشنز کے پہلے مرحلے کے لیے کیمپئین ختم ہو گئی ہے اس مرحلے میں جمعہ کو ووٹ ڈالے جائیں گے لوگ سبھائی الیکشنز کے پہلے مرحلے کے ساتھ ساتھ ارونالچر پردیش اور سکین کی اسمبلیوں کو چننے کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے شام پانچ بجے پہلے مرحلے کی مہم ختم ہوئی اس مرحلے میں سترہ ریاستوں اور چار مرکزی علاقوں کے ایک سو دو حلقوں میں ووٹنگ ہوگی بیہار کی چار بنگال کی تین ارونالچر پردیش منیپورہ میگھالیا کی دو دو چھتیز گڑھ مزہرم ناغالنڈ سکین ترپورہ انڈمانو نکوبہ جمعہ کشمی لکشو دیپ اور پردوچیری کی ایک ایک سیٹ پر بھی ووٹ ڈالے جائیں گے تلنگانہ میں الیکشنز کے لیے نوٹفیکیشن کل یعنی جمعہ رات کو جاری کیا جائے گا جمعہ رات کو ہی نومینیشنز داخل کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا زوران حیدرباد میں بھی مجلس اتحاد المسلمین بی جے پی اور دوسری پارٹیوں کی مہم میں یعنی تیزی آتی جا رہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے سنشائن پروپٹیز انفرا ڈیولپٹس ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین میاری زندگی لیے لائے ہیں ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا بینچر 100 فیڈ روڈ سے کنیکٹیڈ 40 فیڈ بیٹی روڈ تمام تر سہولیات سے آرازتہ اپکا انویسمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا پلوٹ بک کرائیں سنشائن پروپٹیز انفرا ڈیولپٹس ایل بی نگر اوپل ہیدربار ریگل فلیٹس اینڈ ہمارٹمنٹس ازان انٹرنیشنل سکول کے قریب موڈن فلیٹ کے خواہش مند اور خریدداروں کے لیے ایک سنہری موقع صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پییمنٹ کیجئے بقایا 18 مہینوں میں 5 اکسات میں ادا کیجئے 320 ایس ایف ٹی پر مشتمل ایمنٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ جس میں 24-7 چلنے والی تیم لفٹیں کار اور بائک پارکے گا ہر فلیٹ کے لیے قربانی کے لیے مقصود جگہ اور سہولت 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکر شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریدداروں کے لیے لیگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس مسائیڈ ڈارو سلام بینک ٹولی چوکی ہیدربار معمولی حملے کا بھی خیانک جواب دیں گے ابراہیم رئیسی نے بھی اسرائیل کو وارننگ کا اگلا حملہ محدود نہیں ہوگا رئیسی کی پوٹین سے بات چیت ریشن صدر نے کی ایرانی حملے کی تعریف کہا ایران میڈلیسٹ میں استحکام کا ستون ہے جارڈن کو اسرائیل ایران جنگ کا میدان بننے نہیں دیں گے تنقیدوں کے ویڈ شابدلہ کا بیان کہا ملکی سیکیورٹی سب سے زیادہ اہم ہے ایران کے حملے میں تین فوجی اڈوں کو بھاری نقصان پہنچا اسرائیلی وار ریسرچر نے فوج کے داعوں کی قلعہ ہی کھول دی غازہ میں چھپن فلسطینی جام بہق حزباللہ نے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا نئیم قاسم نے کہا اسرائیل کا زوال تیز ہو چکا جنبندی بات چیت میں رکابتیں پیدا ہوئیں قطر نے کیا القرار ایٹلینی اسرائیل سے کہا فوری سیس فائر کرے خلیج کے کئی ملکوں میں سہلاف سے زندگی درہم برہم یو اے ای میں پچھتر سال کی سب سے زیادہ باری دوبائی ائرپورٹ ٹپ کئی فلائٹس متاثر کرنمول کانگرس کا مینیفیسٹ ہو جاری سی اے اے برخواست کرنی دس پری سیلنڈرز دینے کا بادہ وزیراعظم نے آسام نے کہا پورے ملک میں موڈی کی گیارنٹی چل رہی ہے پہلے مرحلے کے لیے کیمپین ختم جنہ کو ووٹ ڈالے جائیں گے ایک سو دو لوگ سو ہس سیٹوں کے علاوہ اور انہوں نے آچل اور سکی میں سنبلیوں کے لیے بھی ووٹنگ ہوگی یہ کہ آج کی خاتنی میں ارپورٹ ٹپ راست کو بھی اجازت اور اپنا بے حد بے خیال بکتے اللہ حافظ موسیقی